بھارت کسی بھی شرارت سے باز رہے کیونکہ بھارت کے سبھی بڑے شہر پاکستانی میزائلوں کے نشانے پر ہیں جبکل حتف شاہین غوری اور نسل جیسے خطرناک میزائل اس کے بڑے شہروں کو چند سیکنڈز میں ہی راک کا ڈھیر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں غریب دیوالیا ہو چکا ہے اور متوسط طبقہ بہت پریشان ہے دو نہیں ایک وقت کی روٹی جی ہاں ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے گندم چینی چاول یہ سب غریب کی پہنچ سے دور اس پر بجلی اور گیس کے بل بہت مشکل صورتحال ہے اس لیے انڈیا کی کسی بھی بیوکوفی سے پہلے انڈیا کو سو بار سوچ لینا چاہیے کہ جاریت کی کوئی بھی غلطی بھارت کی آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے پاکستان پہلے ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے بار بار فرفڑاتا رہتا تھا جو ایک فشی بوم ہوتے ہیں ہم نے دیکھا پہلے پہلے فش کر کے اٹھتے اٹھتے کچھ نہیں کچھ دھواں کو تو فیسے برباد ہوتے ہیں ویسا ہی کچھ سٹھی ہم نے پاکستان کی بھی دیکھی ہے آپ دیکھو پہلے ہمیشہ سے ہم تو جنگ جو قوم ہیں ہم تو بھارت کو اڑا دیں گے ہم تو سوبر پاور بن جائیں گے ہمارے پاس میں پاو پاو کلو کے ایٹم بم ہیں دو دو کلو کے ہیں ہر طرح کا ہے ادھر ایک ماریں گے دلی کے لیے الگ ہے کلکتہ کے لیے الگ ہے چننے کے لیے الگ ہے الگ الگ اس ٹائپ کی باتیں پاکستان کی طرف سے ہم سنتے رہے ہیں پچھلے 75 سال میں 75 سالوں سے سنی رہے ہیں جب سے ایٹم بنا لیا ہے تب سے ایٹم بننے کے بعد تو جیسے ہاتھ ہی نانے آلی پنچھی ہو گیا تھا یہ پکڑ میں ہی نہیں آتا تھا اب اب جب یہ سوپر پاور بننے کی بات کرتے تھے پاکستان کے پہلے سٹیٹمنٹ ہوتے تھے کہ 2023 سوپر پاور بن جائیں گے سوپر پاور کا تو پتہ نہیں سوپر بھیکاری تو بن گئے ہیں پوری دنیا جہاں دیکھو وہاں کٹورا لے کر کے پہنچ جاتے ہیں مودی جی کسی بھی ناسمجھ کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے جان لیجئے کہ گیم صرف ایک منٹ کی ہے ایشیا کی سوپر پاور بننے کا گھمن سر سمیت مٹی میں دفن ہو جائے گا یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے حتف، نصر، عبدالی، شاہین، غزنبی، غوری اور عبابیر یہ نام نہیں بھارت کی تباہی کا سامان ہے ابھی بھی وہ بندے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں برگر کی نئی شوپ کھولی ہے اس کے پیچھے یہ حالاتیں ہماری چل رہے ہوئے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے اچھی قوم کوئی نہیں ہے دنیا میں دیکھیں کہ ہم سے جن قوم سے الگ ہوئے تھے جس ملک سے الگ ہوئے تھے وہ کہا پر پہنچ گیا آج پاکستان جب چاہے دہلی اور اس کے آس پاس کے سب علاقوں کو آگ کے جنگل میں تبدیل کر سکتا ہے پاکستان کے سب سے محلک میزائل حتف، نصر اور عبدالی ہیں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے یہ میزائل مودی کی سوچ سے بھی بڑھ کر کام دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں بس ایک منٹ میں بھارت کا غرور دھوئے کی طرح فضا میں اڑ رہا ہوگا اور دنیا کہہ رہی ہوگی مودی اچھا تھا بس ایک غلط فیصلہ اس کو مروا گیا یہ انتہائی کمینے لوگ ہیں ان لوگوں نے غریب عوام کی کہ مو سے ان کے نوالے چھین لیے انہوں نے چھترول صرف نہیں ہوگا تاریخی چھترول ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں اس حصے کی تاریخ اس پاکستان میں ہو چکا ہے جو نائنٹین سیونٹی میں عوامی لیگ نے سویپ کیا تھا بھٹو صاحب بھی جیتے تھے پر اس طرح کی سویپ نہیں تھی جو عوامی لیگ کی تھی اب جو خدشہ دھڑکتے دلوں میں جو خدشہ ایسے منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی لیگ جیسا یہاں پہ بھی ہو جائے گا اور پھر ہم کہاں کے رہیں گے سرکار پاکستان کی توجہ اس وقت مہنگائی پر نہیں ہے لائن آرڈر سیچویشن پر نہیں ہے کراچی کے حملے پر یا پشاور جو بوم بلاسٹ اس پر نہیں ہے تمام توانائیاں اس پر ہیں کہ الیکشن کیسے رکھا جائے ٹی ٹی پر حملے کر رہی ہے ٹھیک ہے جوان ہمارے مارے جا رہے ہیں شہید ہو رہا ہے ٹھیک ہے کراچی میں حملہ ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے بڑی افسوسناک بات ہے وہاں پہ ہم افسوس کرائیں گے تازیت ہم وہاں کرائیں گے معیشت کا ایسا برا حال ہے کہ لوگ جو ہے ہم پہ ہندوستان ہم پہ ترس کھانے لگا ہے ہندوستان میں جو آج کل تفسرے ہو رہے ہیں زیر آلود تفسرے نہیں ہیں وہ بھی ہماری حالت دیکھ کے کہتے ہیں اوہو یہاں کچھ ہو گیا تو ہمارے پہ اثرات کیا ہوں گے لیکن نا ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی باقی چیز ہم نے کہنا ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کروانا اگر آپ تھوڑے سٹیٹس چیک کریں نا تو ان سے تو آپ پہ بنتے نہیں کیا پہنے زنگ ایسی اگر آپ نے کہنا ہے اپنے تھوڑٹ سٹے کرنے کے لیے کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے ہمارا کوئی مقابلہ انڈیا سے نہیں ہے وہ ہم سے تھاؤزن ٹائم آگی قوم ہے اور وہ نیشن ہے ہم نیشن بھی نہیں ہیں یہ اس سے بھی اوپر جائے گا اگر ہماری قوم کو ہوش نہ آئی تو یہ اس سے بھی آگے چلے جانا ہے ہمارے ہمیں ہوش نہیں یا نہیں ہم نے پتہ نہیں کہا پہنچ جانا ہے یہ ریڈ اوپر جاتے رہنے ہیں کبھی آپ نے چیز کوئی دیکھی ہے کہ ہمارے مولک کے اندر کوئی چیز اوپر جا کے نیچے آئی ہو بھئی جن سے آپ بھکاری ہیں جن سے پیسے مانتے ہیں آئیے مقابلے وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کے سیبیلٹی آئے ہیں سیمپل ہے نا وہ آپ کے ابو ہیں لیکن ابو آرڈ نہیں کریں گے آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے آپ کہے دیں میرے پاس آرمی آئے ہیں میرے پاس میاں صاحب ہیں کچھ نہیں کوئی کر سکتا یہ بتا دوں آپ لوگوں کو بڑا کلیر بڑھ جانا آپ میں یہ لکھ لیں میرے پاس آئیٹنگ میں لکھ لیں آپ اسے لے لیں ایڈم ہم آپ لوگوں نے دے دیں نا اند آف دے آکے آپ کی کروائیں گے لوگوں کی جو ساکڈار صاحب کی میم بھی چل رہی ہے بڑی کبھن لمبی کبروں پر زیادہ پیسے لگیں گے زیادہ ٹیکس لگے گا اب جس کا قد اونچا ہے وہ مرنے سے گیا بجارہ اس کی ٹانگیں باہر رکھیں آپ نے اپنا کرنا ہے کہ پیسے ہیں تو کرنا ہے آپ سری لنکا سے کریں میکسیمم آپ کا تو ان سے نہیں بند ہے ان کا الیکٹریسی ریٹ جو ہے نائیٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے آپ کا کیا ہے یہ جتنا بھی کچھ ہو رہے پیٹرول بڑ رہے ڈالر کا سٹیبلٹی نہیں آرہی آپ کے ملک میں نہیں آرہی کنسی میں نہیں آرہی چیزوں میں نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی اس کا حل یہ ہے کہ آپ بائکورٹ کریں چیزوں سے ٹھیک ہے جب آپ بائکورٹ کریں گے آپ حکومت سے پیل کریں گے باہر نکلیں گے روڈوں پر ٹھیک ہے احتجاج کریں گے ان سے ڈیمانڈ کریں گے اپنی چیزوں کی انڈیا کی یوٹ یوٹ چو ہے نا وہ ڈالر میں کماتی ہے اس کو نہیں ٹانشن یہاں کی یوٹ بے وکوفیوں میں پڑی بھی ہے الٹسی درکتوں میں پڑی بھی ہے اس یوٹ کو اسی سے گرز ہی نہیں ہے وہ کماتے ڈالر میں ہیں وہ نائنٹی فائف ہو یا وان نائنٹی فائف ہو ٹھیک ہے ڈالر کے ساتھ ان کا پر ڈالر جس ہوتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور جب ووٹوں کے بغیر حکومت چینج ہوتی ہے تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یہ سارے وہی نتیجے ہیں ابھی پیسہ ملا کوئی نہیں ہے شرائط ساری مان لی ہیں بات یہ ہے جب تک میری جیب نہیں بھرے گی میں آپ کو پیٹرول کیوں دوں گا بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول لینا ہے اپنی قوم کے لیے میں کہتا ہوں میں نے پیٹرول لینا ہے فلیٹ لینے کے لیے ان کر رہے ہیں جو ایک سو پچیس کروڑ کی عبادی ہے جو دھرتی ماں کہتے ہیں آپ کو اسے کمیزم بنتا ہی نہیں ہے جو لوگ دھرتی ماں بولتے ہیں آپ کبھی جائیں براؤڈ میں اللہ کا لکھ جائے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر انڈین جو ہے نا وہ اپنے انڈین بھائی بہین کو بہت سپورٹ کرے گا اسرائیل کی کمپنی ہے انہوں نے اپنا اسلاح بیچنا تو ہے لوگوں کو کہاں بیچیں گے بات تو یہ ہے اب وہ کشمیر اگر ازاد ہو جائے گا زمیر مہنگے ہیں مہنگے داموں بکتے ہیں زمیر مہنگے ہیں باقی ہر چیز اس سے بھی مہنگی ہے جب زمیر کی منڈی لگتی ہے تو تیل کی پرائزیز تو اوپر جانی ہے انڈیا کیا مثال دے رہی ہیں وہاں پر رول آف لہ ہے جن چیزوں کی تعریف کرنی چاہیے ان کو پوائنٹ اوٹ کرنا چاہیے کلتی پاکستانیوں کی اصل میں نہیں ہے پاکستان جب سے بنا ہے ایک تو کیا ہوتا ہے نا جب کوئی اپنے محنت پر کمائے کچھ تب وہ تھوڑا سا ہوش میں رہتا یہ اکثر آپ دیکھو اس چیز کو کوئی خود سے پیسے کمائے تو وہ تھوڑا سا ہوش میں رہے گا کوئی خود سے ایک گاڑی خرید لے تو وہ ہوش میں رہے گا اور کسی کو کسی کے مل جائے پاپا پاپن دلا دی کہیں سے مل گئی کچھ ہی درد جو گاڑ سے دہے جو مل گئی کچھ ایسا ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہوئے وہ ویقتی ہوا بھی ملتا ہے پھر وہ ہوتر بھی بجائے گا اس گاڑی میں پھر وہ اس میں چھت پر نکل گیا سب چیزیں کرتا ہوں پاکستان نے خود کو اگر ان کی حیثیت ہوتی ہے حیثیت قوم کیا اتحاصر ہے ویدیشیوں نے آ کر کے یہاں پر ساسن چلایا یہاں پر ویدیشیوں نے آ کر کے یہاں پر ساسن چلایا ان کے کوٹ میں ان کے درباہروں میں آپ اگر دیکھ لو تو زیادہ تر لوگ کون رہتے تھے زیادہ تر یا تو یہ ہندو سیکھ جن جو بھی مطلب اس ٹائم کی ساب سام دیکھیں وہ رہتے تھے یا پھر ان کے وہی ویدیشوں سے جو ایمپورٹڈ لوگ ہیں یا تو وہ رہتے تھے اب یہ تیارت اٹھا کے دیکھ لو آپ کو اسی ٹائپ کے لوگ نظر آئیں گے بہت ہی کم یہاں کے کنورٹڈ لوگ آپ کو شاید ہی کئی اکہ دکھا نظر آگے تو آگے ورنہ نہیں نظر آتے تھے اور صحبہ بھی کسی بات ہے کہ ایک طرف جو ان کے کورٹ میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں ان کا کیوں نہیں آخر مغل یا باقی لوگ ان کا دھرم کیوں نہیں پریبار کر پائے کیونکہ وہ لوگ اتنے مضبوط تھے مغل ایمپائر کے لیے مغل ایمپائر ہو یا باقی ہم نے دیکھا کتنے ہی سارے تھے لوڈی گزنی کھل جی یہ وہ اتنے سارے تھے سب کے دربار میں کافی سارے یہاں کے بھی لوگ تھے ویدیشی تھے سب مل جلکے جیسے بھی تھا وہ ساسن چلتا تھا وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ الگ بھی شاہر لیکن اس میں یہ کہا تھے کہیں بھی نہیں تھے ہم نے ایک بھی آپ دیکھ لو اٹھیاس میں اٹھا کر کے جتنا بھی یہ مغل سے لے کر یہ وہ دنیا داری سب کچھ رہے عوض کے نواب بھوپال نواب اس کے نواب اس کے نواب اس کے بعد انگریز آگا انگریزوں کے ساتھ بھی وہی پرمپرہ چلتی رہی کافی تو یہاں رہتے رہتے ہیں آپ کے ہو گئے اس کے بعد پاکستان جب بنا پاکستان جب بن رہا تھا تب انگریزوں نے ان کو ایزا گفٹ پاکستان بنا کے جورن دے دیا تاکہ بھارت والے پرشاند رہے ہو بھی جیوگرافی اس کے لیے بنائی گئے پاکستان کے لیے چنگیا کہ بھارت ہمیشہ پرشاند رہے بھارت اس سے اُبھر گیا لیکن یہ لوگ تب بھی پھنکتے رہے پھن پھناتے رہے کہ ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو جو ہے بھارت پہ یہ کر دیں گے ہم دو طرف سے بھارت کو گھیر لیں گے یہ وہ دنیا داری رستہ کار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کشمیر میں جیاد کریں گے سب کچھ کریں گے جب ایٹم بوم بن گیا اس کے بعد تو شاید ہی کوئی ایسا سال رہا ہو جب پاکستان نے ایسے کچھ دھمکی واجی نہ دی ہو بھارت کو ایٹم بوم چلے گے ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو سپر پاور بنیں گے اسلامی سپر پاور بنیں گے ہم کیوں بنیں گے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں کیونکہ ہم تو ہم تو ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے ہمارے پاس جیوگرافی دنیا کی بڑے زبردست ہے اس ٹائپ کی باتیں بولتے بولتے پاکستانی یہاں تک آگئے ابھی یہاں تک تو آگئے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اگر بیک چینل ٹاکس میں ایک بھارت طرف سے ایک فون چلا جائے جو پبلی میں باتیں بیک چینل ٹاکس میں ایک فون چلا جائے بھارت کی طرف سے چلو ٹھیک ہے ہم ٹریڈ کھولنے کی یا ہم آپ سوچ رہے کہ اندر کھانے میں آپ کو کرزت دینے کی بات ان کی پوری کیبینیٹ جو ہے وہ بیس بدل کے کس طریقوں سے یا ویدیش مل کے کسی نے کس طریقے سب کے سب لوڑ جائیں کہ ہم یہ دے دو بھیک دے دو کچھ نہیں سب پھر ایٹم بھارت دشمنی سب کچھ بھول کے بھیک مانگنے پہ وہ لگ جائیں گے